اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن جب بات آتی ہے اپنی فیملی کی اپنی گھرے لو زندگی کی تب معاملات بلکل اپوزٹ ہوتے ہیں جو شخص لوگوں سے حسن سلوک سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ ہی اپنے گھر میں بتتمیزی کرتا ہے جو لوگوں کی کڑوی باتوں پر سبر کرتا ہے وہ اپنی اولاد پر بہت غصہ اور بہت شدید ہوتا ہے جو شخص لوگوں کو آجزی اور ان کے ساری سکھا رہا ہوتا ہے وہ ہی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ تکبر اور بتتمیزی کرتا ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا وہ آپ کی فیملی ہے وہ آپ کی فیملی ہے جس کے ساتھ آپ بہت گزار رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے زیرے کفالت ہیں وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنی فیملی کا سربراہ ہوتا ہے اور اس سے اس کی فیملی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ان سب باتوں کا اور ان سب نیکیوں کا جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ بھار کے لوگ نہیں ہیں وہ آپ کی اپنی فیملی ہے جزاک اللہ کو خیر موسیقی